وہ دوست ہی کیا جو ساتھ چل پڑے دوست وہ ہے جو ان وقتوں میں ساتھ ہو جب دنیا ساتھ چھوڑے وہ دوست ہی کیا جو نیاپن اپنا لیا دوست تھوڑی ہوتا ہے دوست اس حالت میں رہتے ہیں جس حال میں ان کے لیے جینا آسان ہے جس حال میں جینا مشکل تھا اس میں دوستیاں نہیں ہوتے جس حال میں جینا لازم اور مشکل ہوتا ہے اس میں رفاقتیں نہیں ہوتا تو عداوتیں ہوتی ہیں بے وفائیاں ہوتی ہیں تنہائیاں ہوتی ہیں اس میں دوست کاملتے ہیں انسان میں مفاد پرست ملتے ہیں ایک بڑا دکھ بھرا سوال ہے کیا پرانے دوست چھوڑ دینے چاہیے جو آپ کے ویجن سے بہت دور ہیں نہیں لوگوں کو غم ہے وہ پرابلم ہیں وہ ویجن ہی کیا جو دوستیاں نہ چھوڑوائے وہ ویجن ہی کیا جو رشتہ داریاں نہ چھوڑوائے وہ ویجن ہی کیا جو اپنے آپ سے اپنا تعلق نہ چھوڑوائے وہ ویجن ہی کیا جو تیروں کے روخ اپنی طرف نہ کروائے وہ ویجن ہی کیا جو ساتھ چل پڑے وہ رفاقتیں ہی کیا جو عداوتیں نہ بن سکتے وہ مقصد ہی کیا جو انقلاب کے اس رستے پہ حمد دلا دے لوگوں وہی آسان کام بھی دوست وہ ہے جو ان وقتوں میں ساتھ ہو جب دنیا ساتھ چھوڑے دوست وہ ہے جو جو اس وقت آپ کو کہہ کہ نہیں تیری زندہ جو روشنی دکھا ہے آپ کو انتیروں کے جس کی موجودگی سے اندھیریں ہوں جس کی موجودگی میں منفیت ہو جس کی موجودگی میں اللہ کا انکار ہو جن کی موجودگیوں کے اندر حرمتیں برباد ہو رہی ہیں جن کی موجودگیوں کے اندر غیر اللہ ہو جن کی موجودگیوں کے اندر اخلاق کا کوئی نہ سر پیر ہو نہ کوئی گالیوز ہو ان کے ساتھ آپ اپنا ویشن کیسے پورا کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ کامل شخص تھے اگر ہونا ہوتا تو ان کے سب رشتے سردار تھے آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے پہلے مارنے والے کون تھے کون تھے پہلے مارنے والے رشتے دار تھے چاچے تھے آپ کے یہ چاچے تھے جنہوں نے حملے کیا یہ چاچے تھے یہ کہتا ہے جس پہ آئی طببت ید آبیلہ بھی امت یہ چاچے تھے جو اپنی زبان سے یہ خاندان کے برادری کے شریکے کے لوگ تھے جنہوں نے تیس تیس کلوں کی اونٹنیاں رکھنیاں تھے یہ یہی تو لوگ تھے تو غیر تھوڑی مارتا ہے اپنا مارتا ہے غیر تھوڑی مارتا ہے انسان یہ اپنے ہی ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے ویگنیس کیا ہے انہیں پتا ہوتا ہے زوف کدھر ہے انہیں پتا ہے کہاں بلی ریویلیٹی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہاں کمزوری ہے باہر والا تھوڑی مار سکتا ہے باہر والے کو کہاں پتا تھا یہ کتنا قد نہیں ہے کتنا قد ہے یہ اپنے ہوتے ہیں تو ان دوستوں کے ساتھ کیسے آپ یہ تو رحمت ہے رحمت اللہ کی کہ دوست میں جن جائے انسان وہ پرانے جو نئی منزلوں میں ساتھ وہ دوست ہی کیا جو نیاپن آپ نہ لیا دوست تھوڑی ہوتے ہیں دوست نہیں رہتے ہیں دوست اس حالت میں رہتے ہیں جس حال میں ان کے لئے جینا آسان جس حال میں جینا مشکل تھا اس میں دوستیاں نہیں ہوتی ہیں جس حال میں جینا لازم اور مشکل ہوتا ہے اس میں رفاقتیں نہیں ہوتے ہیں تو عداوتیں ہوتی ہیں بے وفائیاں ہوتی ہیں تنہیاں ہوتی ہیں اس میں دوست کاملتے ہیں انسان انہیں مفاد پرست ملتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ لازم تھا ان منافقوں کے لئے کہ اس نفاق سے وہ ہماری سجائی اور وفاداری اور ایمانداری یہ چھوڑتے ہیں کہ دوست ملیں گے آپ کو دوست ملیں گے صرف چیک کرنے کے لیے کہاں تک پہنچا ہے دوست ملیں گے چیک کرنے کے لیے کہ پہنچ تو نہیں گیا کے لیے دوست ملیں گے صرف دیکھنے کے لیے کہیں آسمان سے منو سلوہ تو نہیں اتر گیا دوست نہیں گیا دوست وہ ہوتا ہے جو اس ویژن کے اوپر آپ کو اپناتا ہے ساتھ چلتا ہے آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اگر میرا کوئی دوست ہے نا دنیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق ربی اللہ دوست مانتے تھے آپ اور کہتے تھے کہ ابو بکر میں تمہیں بہت درجہ دینا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں کیونکہ میں نے درجہ اللہ کو دیتا ہے میں نے خلیل اللہ کو بنا دیا انہا میں تمہیں خلیل دیتا وہ سمجھتا ہے اندر سے یہ تو وقت کے ٹرانسلٹ فلائٹ کے ساتھی تھے صرف ایک فلائٹ تھی جو ایک عمر سے ایک عمر میں جانی تھی تمہارا ساتھ تھا وہ اس کا اصل ساتھ ہی وہی ہے جس پر اختتام کیا جاتا ہے بندہ اپنے برابر والے کے دین اور مذہب اور تحذیب اور تمدن کے پر بتا ہے دیکھ کے جوز کریے گا بھئی آر سفر کس کے ساتھ کرتا ہے موسیقا 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 موسیقی